یہاں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خارجیوں نے اور بلوائیوں نے عبداللہ بن سبا کی قیادت میں جس طرح جو چیز ان کے مد نظر تھی وہ یہی تھی مال و دولت اور عہدہ اور اقتدار اسی چیز کو انہوں نے بنیاد بنایا تھا اور دیکھئے اسی چیز کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے حاکمی وقت کو قتل کر دیا مظلومانہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بہت بڑی فوج تھی آپ چاہتے صحابہ اس وقت وہاں پر موجود تھے صحابہ کی اولادیں تھی آپ چاہتے تو اپنی حفاظت کر سکتے تھے لیکن آپ کو یہ توقع نہیں تھی کہ انہیرے میں یہ لوگ جو ہے قتل کر دیں گے یہ جو مال و ذر کے بھوکے ہیں اقتدار کے بھوکے ہیں منصب کے جو بھوکے ہیں حرم کے اندر اس طرح سے یہ لوگ غلط قدم اٹھائیں گے اور اس قدر جو ہے بھیانک جرم کا ارتکاب کریں گے لیکن یہ خوارج ان کے یہاں ہر چیز جائز ہے یہ قتل اور خونریزی کو اپنا دین سمجھتے ہیں تو ان کے سامنے مال و دولت سب سے بڑی چیز ہے اقتدار کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں امام ابو بکر ابن العربی المالکی رحمہ اللہ انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے اور جواب دیا ان لوگوں کے اترازات کو جمع کیا اور ایک ایک کر کے سب کا جواب دیا العواسم من القواسم یہ بہت ہی اہم کتاب ہے